مدبر میں انتقابی گہمہ گہمی جاری کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آج آخری دن نیسی پی کی جانب سے دو روزہ توسیح آج ختم ہو جائے گی چوروں صوبوں میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ آج مقبل ہوگا بلاول بھٹو زرداری اینے ایک سو اٹھائیس لاہور سے انتقاب لڑیں گے نواز شریف اینے پندرہ مان سہرہ سے انتقابات میں حصہ لیں گے بانی پی ٹی آئی کے میاں والی کے نشست اینے نوازی سے کاغذات جمع کرا دیے گئے شہباز شریف نے قصور کے حلقہ اینے ایک سو بتیسے بھی کاغذات جمع کرا دیے مریم نواز اینے ایک سو انیس اور اینے ایک سو بیس لاہور سے الیکشن لڑیں گی مریم نواز اور شہباز شریف کے خلاف سنم جعوید الیکشن لڑیں گی فواد چہدری کی اہلیہ ہبا فواد حلقہ اینے ایک سٹھ جہلم سے بطور آزاد امیدوار سامنے آ گئیں مسلم لکاف کے چہدری سالک حسین نے اینے چون سٹھ سے کاغذات جمع کرائے عاصف زدداری اینے دو سو ساتھ نواب شاہ سے انتخاب لڑیں گے پرویز خٹک نے اینے تین تیس نو شہرہ اور دو سو بائی نشستوں سے کاغذات جمع کرا دیے سراج الحق اینے ساتھ لوئردی سے قسمت آزمائیں گے مصطفیٰ کمال نے اینے دو سو بائیالیس اور اینے دو سو سنتالیس کراچی سے کاغذات جمع کرا دیے بانی پی ٹی آئی کے لاہور کے حلقہ اینے ایک سو بائیس سے بھی کاغذات نامزد کی جمع اتا اثارت نے بھی پی پی پینتیس سے کاغذات جمع کرائے انتخابی پرچی بتائے گی عوام کسے چاہتے ہیں انتخابی مارکے کے لیے بھرپورٹ ایگاری کی جائے کارکن گھر گھر جا کر نواز شریف کا پیغام پہنچائیں عوام چار سال میں مہنگائی کا ظلم دھانے والوں کا سیاسی طور پر صفائع کریں گے عوام کی طاقت سے نون لیگ فتح حاصل کرے گی تمام وعدے پورے کریں گے صدر نون لیگ شہباز شریف کی پارٹی پہل رہنماؤں سے گفتگو عام انتخابات کی دیاریوں کے حوالے سے تبادلہ خیال پی ٹی آئی کا بلے کے نشان کے لیے منگل کو عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ امید ہے عدلیہ بلے کا نشان بحال کر دے گی ابھی مشاورت چل رہی ہے کہ فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا ہے یا ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن نے تاحال ہمیں فیصلے کی سرٹیفائٹ کوپی فراہم نہیں کی ایک پاتی سے اس کا انتقابی نشان واپس دیا جائے گا تو اسے جمہوریت کو نقصان ہوگا الیکشن اگر صاف اور شفاف نہیں ہوئے تو ملک میں افرہ تفری پھیلے گی یہ سب کچھ پی ٹی آئی کو سیاست سے باہر رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے صاحفہ کیس کا ٹوائل بھی غیر قانونی طریقے سے چلایا جا رہا ہے اسلام بدھائی کورٹ کے احکامات کے خلاف برزی ہو رہی ہے رہنما پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر خان کی اڈیالا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو توشہ خانہ کیس میں سزا موطل کی جائے بانی پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا توشہ خانہ فوجداری کیس میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف عدالت عزبہ میں اپیل دائر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استداء انتخابات خریب ہیں ملک کی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر کو انتخابات سے باہر نہیں رکھا جا سکتا درخواست میں موقع سپریم کورٹ دفتر نے بانی تحریک انصاف کے درخواست پر اعتراض آئید کر دیا اڈیالا جیل میں سارفا کیس کا اپن ٹرائل عظم خان اور آسد مجید نے بطور گواہ بیانات قلم بند کرا دیئے سیکریٹری وزارت داخلہ افتاب احمد خان اور سابق سیکریٹری سہیل محمود کا بیان بھی قلم بند جاج ابو الحسنار ذرکر نین سماک کی کمرہ عدالت میں بانی پی ٹی ایک اہلیہ بہن شامیمت قریشی اور ان کے اہلے خانہ بھی موجود رہے کوٹ روم میں میڈیا نمائندوں نے بھی عدالتی کاروائی دیکھی کیس کی سماک سے مطالق کسی کو بھی معلوم نہیں تھا صبح ساڑھے آٹھ بجے بتایا گیا کہ آج کھوٹ لگ سکتی ہے ہماری پہنچنے سے پہلے ہی کاروائی شروع کرنی گئی ہمارے وکیل بھی موجود نہیں تھے سماک آٹھ گھنٹے تک جاری رہی جج صاحب سے پوچھا کیا یہ اوپن ٹرائل ہے جج صاحب نے کہا یہ اوپن ٹرائل نہیں مہربانو قریشی کی سماک کے بعد گفتگو سپریم کورٹ نے تقنیقی بنیادوں پر زمانت دی ٹرائل پر اثر نہیں پڑے گا کیس میں پچیس گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہو چکے پروسیکیوٹر ایف آگے شہ خابر اور ظلفرکار نکوے کی ویڈیا ٹاک کہ اس قصہ آئندہ سماعت منگل کو ہوگی سپریم کورٹ سے زمانت کی منظوری کے بعد شاہ محمود قریشی کے رہائے کے لیے روب کار جاری نہ ہو سکی سپریم کورٹ سے فیصلے کے مصندقہ نکول کے وصولی میں تاقیر اور فاظل عدالت کے جوج کے ریالا جیل میں سماعت کے باعث مچل کے جمع نہ ہوئے شاہ محمود قریشی کو کم از کم مزید دو روز جیل میں گزارنا ہوں گے عوائد و زوابط پورے ہونے پر منگل کے روز روپ کار جاری ہونے کیا امکان اوریو لیگز کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ جاری ڈی جی آئی بی اور ڈی جی ایف آئی اے طلب دونوں آفسر انیس فروری کو ذاتی حیثیت میں پیش ہوں سابق چیف چیسٹس ساکیب نصار کے بیٹے نجم ساکیب اور مشرا بی بی کی آڈیو لیگز کے خلاف درخواست پر تحدیدی فیصلہ جاری عدالت کو بتایا گیا کہ آئی ایس آئی کی پاس سوشل میڈیا پر معلومات جاری کرنے کے سورس کی تاگون کی صلاحیت نہیں ڈی جی آئی بی بتائیں شہریوں کی سیویلنس کون کر سکتا ہے کیا ریاست پاکستان کے پاس غیر قانونی سیویلنس سے محفوظ رہنے کی صلاحیت ہے انٹیلیجنس بیورو بھی انکواری کر کے غیر قانونی طور پر آڈیو لیگ کرنے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور شیئر کرنے والوں کا تاگون کرے اور ایپورٹ جمع کرائے حکم نامے کا مطن چہدری پر ویز راہی کو دل کی تکلیف اڈیالا جیل سے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی منتقل سابق وزیر ایلا پنجاب کو گزشتہ رات سے دل میں تکلیف کی شکایت تھی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں ڈاکٹرز نے تفصیلی چیک اپ کیا اور عدویات دی حکام نے واپس جل منتقل کر دیا گجرات میں حلقہ اینے چاہ سٹھ سے میرے کاغذات زمانہ ہی ہونے دیے گئے ریٹارننگ آفیسر کے دفتر میں میرے ہاتھوں سے کاغذات چھینے گئے میں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے لگی ہوں پھر بھی اتنا خوف کیوں ہیں ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود چہدری پرویز الہی مونس الہی اور میرے کاغذات وصول نہیں کیا گئے چہدری پرویز الہی کی اہلیہ قیسرہ الہی کی میڈیا ٹاک غزہ میں فوری جنگ مندی کی ضرورت ہے پاکستان ہر کسی کے لیے عام چاہتا ہے اقلیتوں کی عبادت گاہوں کا تحفظ ایمان کا حصہ سمجھ کر کرتے ہیں ملک میں شدت پسندی کسی صورت قبول نہیں ریاست ہر شہری کا تحفظ یقینی بنائے گی نگران وزیراعظم انوار الحق کا کر پن بجلی کی پیداوار میں کمی موسم سرما میں بھی بجلی کی روڈ شیڈنگ شروع بجلی کی تقسیم کا کمپنیز نے روڈ شیڈنگ کا شیڈیول جاری کر دیا روزانہ چھ گھنٹے روڈ شیڈنگ کرنے کی ہدایت بجلی کا شارٹ فال چار ہزار میگا ووٹ ہے دریاوں میں پانی کی کمی اور بھل سفائی کی وجہ سے پن بجلی کی پیداوار میں نوے فیصد تک کمی آئی آئیکو ٹرابل پنڈی بینچ نے نیجی سکولز مالکان کو چھٹیوں میں نون ٹیچنگ سرگرمیوں کی اجازت دے دی سرما کی تعتداد کے باعث طلبہ کے داخلے اور فارم کی تصدیق کامل متاثر ہو رہا تھا لاہور آئیکو ٹرابل پنڈی بینچ کے جسٹس جواد حسن نے احکامات جاری کیے پنجاب بھرکتالیمی بورڈز نے سنگل فیز کے ساتھ میٹوکے داخلہ فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ 22 دسمبر مقرر کی تھی ڈبل فیز کے ساتھ پانچ جنوری اور ٹین گناہ فیز کے ساتھ تیرہ جنوری کی تاریخ مقرر ہے